السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اما بعد سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 سلام علیکم وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم سلام علیکم وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم 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 وبرکاتہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بلبیر سنگھ جو محمد آمیر بنے ان کی اتنی لمبی داری ہے آپ لوگوں نے ان کا چہرہ دیکھا ہے فوٹو دیکھیں کتنی لمبی داری ہے اب جن لوگوں نے مسجد کو توڑا وہ لمبی داری رکھ لیے اور بلبیر سنگھ نے یہ کہا ہے کہ میں سو مسجد بناوں گا کتنی مسجد ایک کو توڑا ہوں سو مسجد بناوں گا اور اب تک وہ نبے مسجد بنا چکے ہیں الحمدللہ کتنے اب دس اور باقی ہے یعنی بنائیں گے یا آباد کریں گے اللہ اکبر جس آدمی نے بابری مسجد کو توڑا اب دیکھئے ایک چیز ٹوٹی لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے دل کو کھول دیا تو آج جب سپرنگ کورٹ کے ذریعے بابری مسجد کی جگہ چلی گئی یہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے دلوں میں اللہ اور بات ڈال دے ہو سکتا ہے اس لئے گھبرانے کی ضرورت نہیں اب میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں بلبیر سنگھ نے جو محمد آمیر بنے سو مسجد بنانے کا عہد کیا ہے مسجد کو توڑا سو مسجد بنائیں گے اب میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں جن لوگوں نے اپنے محلے کی مسجد کو چھوڑا یعنی محلے کی مسجد میں نہیں جا رہے ہیں نماز پڑھنے اب ان کا کیا ہوگا بھئی اب سپرنگ کورٹ کے ذریعے مسئلہ یہ ہو گیا تو ہم لوگ روئے سب لوگ روئے اوہو بہت غلط ہو گیا وہ آدمی بھی رویا جو کبھی نماز نہیں پڑھتا جو جمعہ جمعہ کو جاتے ہیں سب لوگ روئے اور رونے والی بات تھی ہی بہت افسوس کیے کہ مسجد کی جگہ چلی گئی لیکن میرے بھائیوں امید کی کیرن باقی ہے بھئی ایک ستارہ ٹوٹا ہے نا اب دیکھیں آسمان میں بہت سارے ستارے ہیں ایک ٹوٹ جائے تو کیا ہوا سورت تو چمک رہا ہے بلبیر سنگھ نے کہا کہ میں نے ایک مسجد توڑا سو بناوں گا اب میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے جو مسجد کو چھوڑ دیا ہے اب کتنی مسجد بنائیں گے بولیے میری بات سمجھ میں آئی ارے بھائی جب وہ سو مسجد بنا سکتے تو ہمیں اور آپ کو کتنی بنانی چاہیے تھا ابھی ہر آدمی اگر سوچ لے کہ میں ایک بناوں گا بابری مسجد چلی گئی ہے اس کے بدلے میں ایک بناوں گا یا آدھا دوں گا کوشش کروں گا بولیے آج ہم اور آپ اہت کرتے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ جی میں کوشش کروں گا ہو پائے گا نہیں ہو پائے نہیں ہوگا ارے ہوگا کی نہیں ہوگا بھائی ہوگا نا انشاءاللہ بولی انشاءاللہ ضرور ہوگا اور آپ کو معلوم ہے مسجد بنانے میں جو حصہ لیتا ہے اللہ اس کے لئے جنت میں گھر بناتے ہیں من بنا مسجد لیلہ یب تغیبہی وجہ اللہ تعالی بناللہ لہو بیتا فی جنہ صحیح مسلم کتاب المساجد حدیث نمبر 539 جو اللہ کے لئے مسجد بنائے گا اللہ اس کے لئے جنت میں گھر بنائیں گے ایک اور حدیث پر غور کیجئے پتہ یہ چلتا ہے سنان بن ماجیہ کے حدیث نمبر 738 جس نے بھی مسجد بنانے میں ایک چڑیا کے برابر حصہ لیا چڑیا دیکھتے ہیں چھوٹی سی چڑیا یعنی ایٹ دے دیا پتھر دے دیا سمنٹ دے دیا بالو دے دیا یا خود جاکٹ ہو دیا اللہ تعالی جنت میں اس کے لئے بھی گھر بنائیں گے میرے بھائیو اب یہ مسجد جو آپ کہ یہاں بن رہی ہے کم سے کم بابری مسجد کے جوش میں تو ہم اور آپ کچھ کریں ہیں ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے کئی مسجد بننی چاہیے کی نہیں بننی چاہیے ایک مسجد چلی گئی ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کی زمین بہت زیادہ ہے ہم اور آپ اگر اہد کر لیں تو اللہ تعالیٰ کتنے راستے نکال سکتے ہیں جب بلبیر سنگھ محمد عامر بن کے سو مسجد بنا سکتے ہیں تو ہم اور آپ عبداللہ عبدالرحمن کیوں نہیں سو مسجد بنا سکتے ہیں بنا سکتے ہیں کی نہیں بلکل بنا سکتے ہیں انشاءاللہ اس لئے میرے بھائیو مسجد بنانے میں حصہ لیجئے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نائنٹی ٹو کے بعد محمد عامر جیسے لوگ پیدا ہوئے ہیں ایک واقعہ اور سنانا چاہتا ہوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے حالہ اچھا ہے جتنے بھی خراب رہے گھبرائیے نہیں قانون کو ہاتھ میں مت لیجئے سبر کیجئے سبر کیجئے اور اللہ کے اوپر مسئلہ چھوڑ دیجئے یعقوب علی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سورہ یوسف سورہ نمبر بارہ آیت نمبر چھے اسی اے اللہ میں اپنی شکایت اب تیرے پاس کرتا ہوں بس تیری ہی عدالت باقی ہے تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے اب بھارت کے سپرنگ کورٹ سے یہ فیصلہ ہوا ہے اب تیرے ہاتھ میں ہیں اب تو جو کرے گا اس فیصلے پر ہم لوگ راضی ہیں ہے کی نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں نائنٹی ٹو میں بابری مججد شہید ہوئی ایک تھے لالا ایک لالا ہر دو ہی کے رہنے والے یو پی کے لالا لالا کیا کرتے تھے ویجے دیوس مناتے تھے یعنی نائنٹی ٹو میں مججد توڑ دیا تو بھائی ہم جیت گئے ویجے دیوس مناتے تھے اور وہ بہت سارا پیسہ خرچ کرتے تھے لالا دو ہزار پانچ میں اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے وہ کیسے لالا کا ایک لوتا بیٹا تھا وہ مر گیا لالا کی جتنی دکان تھی وہ جل گئی تو جب جل گئی تو آپ کیا کرے تو دو ہزار پانچ میں وہ سب لوگوں کے پاس گیا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں مسلمان ہونا چاہتا ہوں تو مسلمان لوگ خود ڈرنے لگے ارے یہ جاسوس بن کے تو نہیں آرہا ہے ہاں یعنی مسلمان اتنا ڈرپوک ہو گیا میرے بھائیوں ڈرنے کی ضرورت کیا ہے ڈرنا کس سے ہے اللہ سے ڈرنا ہے وہ سب کے پاس گئے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں مولانا قلیم صدیقی صاحب الحمدللہ یوپی کے اندر کام کر رہے ہیں اللہ والا کام کر رہے ہیں اللہ کے بندوں کو قرآن پہنچا رہے ہیں اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملا رہے ہیں الحمدللہ تو اب کیا ہوا لالا گھومتے رہے یہ بھائی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں دو ہزار پانچ سے دو ہزار نو تک کوئی مسلمان تیار نہیں ہوا اس کے بعد جب محمد عامیر کو پتا چلا جو بلبیر سنگھ ہے کہ لالا ایسے اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں مسلمان ہونا چاہتے ہیں تو لالا جو ہے وہ لالا کو ڈھونڈ کر محمد عامیر نے نکال لیا اچھا آپ مسلمان ہونا چاہتے ہیں بولے ہاں کیوں میں ارے میں تو جو بابری مجد شہید کیا میرے بھگوان نے سب کیا کر دیا میرا یہ جل گیا میرے بچے مر گئے میں نے بہت پاپ کیا ہے پاپ کیا ہے اب میں بس مسلمان ہونا چاہتا ہوں تو کلمہ پڑھا دیئے جب کلمہ پڑھا ہے تو نام کیا رکھنے کا تو ان کا نام عامیر تھا تو ان کا نام رکھا گیا عمر عامیر اور عمر دونوں مل کے سو مسجد بنا رہے ہیں تو وہ جو تھے لالا لالا نے یہ کہا کہ میں پچیس لاکھ روپیہ خرچ کرتا تھا اور میں نے خرچ کیا ہے لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا چار ہزار پانچ ہزار لوگوں کو جمع کرتا تھا ویجے دیوست بناتے تھے مولانا کلیم صدیقہ کہا کہ مولانا یہ میں پچیس لاکھ کا چیک آپ کو دیتا ہوں اللہ کے کام میں لگا دیجئے کیونکہ میں گلت کام میں لگاتا تھا آپ اس کو اللہ کے کام میں لگائیے اور میرے لئے دعا کیجئے کہ بھگوان جو ہے اللہ جو ہے وہ میرا نام کاٹ دے کہاں سے مسجد توڑنے والوں سے اور میرا نام لکھ دے مسجد بنانے والوں میں بس میرے لئے یہی دعا کیجئے اللہ اکبر بات سمجھ بہاری ہے میری اردو میرے بھائیوں جب مسجد توڑنے والے مسجد بنا سکتے ہیں تو یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے ان کو گھبرانے کی ضرورت کیا ہے رونے کی ضرورت کیا ہے بھئی اللہ کا گھر بنے گا بنے گا اور یاد رکھئے گا ہم سپرنگ کورٹ کے شکر گزار ہیں آبھاری ہیں کہ سپرنگ کورٹ نے تو کہہ دیا نا کہ بھائی مندر توڑ کر مسجد نہیں بنی لیکن اب قیامت کی صبح تک یہ لکھا جاتا رہے گا کہ جو رام مندر بننے جا رہی ہے وہ بابری مسجد توڑ کے بنائی جا رہی ہے بس سمجھے یہ تاریخ میں لکھا ہوا رہے گا اور ہم اور آپ بھی اپنے بچوں کو بتا کے جائیں گے بیٹا بابو یاد رکھنا رام مندر جو ہے وہ بابری مسجد توڑ کے بنائی جا رہی ہے جو اصلی رام کا بھگت ہوگا وہ رام مندر میں جائے گا نہیں ارے آفی کے بنگال کے اشوک کمار گانگولی جانتے ہیں اشوک کمار گانگولی کو ایڈوکیٹ ایڈوکیٹ نہیں ہے جیسٹیس ہے بھائی وہ ریٹائر جائے دو ہزار بارہ میں سپریم کورٹ سے ریٹائر ہوئے ہیں اشوک کمار گانگولی جیسٹیس ہے وہ یعنی وہ ہندو لوگ خود بول لے ہیں اور جیسٹیس لوگ خود بول لے ہیں کہ ارے سپریم کورٹ سے کیسا یہ فیصلہ ہوا ہم کو سمجھ میں نہیں آیا ہم اور آپ بولیں گے تو ہم کو سرکار فوراں پکڑ لے گی پکڑ لے گی نہیں تو آپ پکڑے اشوک کمار گانگولی صاحب کو وہ تو یہ بنگالی کے رہنے والے ہیں تو انہوں نے سب سے پہلے اٹھایا بولے یہ فیصلہ صحیح نہیں ہوا ہے وہ بول سکتے لیکن ہم تو بولتے ہیں بھائی سپریم کورٹ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ ہم مسلمان مانتے ہیں لیکن دل ذرا مطمئن نہیں ہو رہا ہے اور کئی لوگوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اپنے فیصلے کو دیکھے لیکن میرے بھائیو بھارت دیش میں ہم مسلمان ہیں سبر سے کام لیجئے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہمیں اور آپ کو وقتی طور پر کیا لگتا رہے یار کوئی دب گئے ایسا ہو گیا وہ ایسا ہو گیا یہ ایسا لگتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے اللہ کا اسلام ہمیشہ اوچھا ہے وہ ہمیشہ رہے گا ہم مسلمان وقتی طور پر اپنی گناہوں کی وجہ سیسے ہو رہے ہیں کہ سلیم میرے بھائیو اب میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جب بابری مسجد کی جگہ چلی گئی تو ہماری اور آپ کی نماز کی جگہ نماز کی جگہ ہمیں اور آپ کو نماز چھوڑنی چاہیے ارے نماز چھوڑنی چاہیے نہیں اگر ایسا ہی نماز چھوڑتے رہیے گا تو اور مسجد سب چلی آئے گی جائے گی نہیں آئے اس لئے میرے بھائیوں نماز کے پابند بن جائیے دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں اور آپ کو ہلا نہیں سکتی ہے ایک مسئلہ اور اپنے بھارت دیش میں چل رہا ہے انارسی کا جانتے ہیں انارسی ارے آسام کے اندر ہوا یہ پتہ لگا جائے کہ یہ بھارت کے لوگ ہیں کی نہیں ہیں انارسی ہم مسلمان تو دیدی کے بھی آبھاری ہیں اپنے بنگال کی جو ہیں وزیر اللہ دیدی یہ سب سے آگے آگے ہیں بولے نہیں آسام کے اندر ہی مسئلہ حل ہونے میں کتنے سال لگ گئے ہیں انہیس سو پچاسی میں انارسی شروع ہوا آسام میں چالیس سال ہو گئے ہیں ابھی آسام ہی حل نہیں ہوا اور اور اگر پورے بھارت دیش میں انارسی کا مسئلہ آجائے گا کہ سب کو بتانا پڑے گا یہ بھارت کے ہی کی نہیں ہے تب تو کتنا روپیہ خرچ ہو جائے گا کم مسئلہ حل ہوگا لیکن ہم مسلمان بہت زیادہ گھورائے ہوں ہیں ہی کی نہیں کیونکہ امیش شاہ جی جو اپنے وزیر داخلہ ہوم منشٹر ہیں انہوں نے بازاب تک کئی مرتبہ نام لے لے کہا ہے اور مسلمان گنامی نہیں لیا تو مسلمان لوگ اور گھور آگئے لیکن میرے بھائیو گھورانے کی ضرورت نہیں ہے سورہ بکرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو پچاس تو لوگ لوگ ڈرانا چاہتے ہیں جب بھی کوئی ڈرانا چاہتا ہے تو ہمیں اور آپ کو کیا پڑھنا چاہیے میرے ساتھ پڑھ ہس سورہ نمبر آیت نمبر ایک سو تہتر اللہ ہمارے لئے کافی ہے وہی بہترین کار ساز ہے اس لئے میرے بھائیو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے چاہے حالات جیسے بھی ہاں اپنے کاغذات کو آپ سہی کر لیجئے آدھار کار سہی کر لیجئے اور کیا کیا لگتا بھائی انرسی میں پین کار سہی کر لیجئے اور کیا کار ہے ووٹر آئیڈی ہے اس کو سہی کر لیجئے تو ہم اور آپ کاغذ سب سہی کر رہے کاش کے اللہ کے ڈر سے بھی گناہ کے کاغذ کو سہی کر لیتے یعنی سرکار کے ڈر سے انرسی کے ڈر سے پورے کاغذ کو سہی کر رہے لیکن اللہ کے ڈر سے گناہ کے کاغذ کو سہی نہیں کر رہے جب کیا ہونا چاہیے تھا گناہ کے کاغذ کو جلدی ہٹانے کا سہی سہی کام کرنے کا میرے بھائیو اگر ہمارا توہیر مضبوط ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں اور آپ کو ہلا نہیں سکتی ہے دلیل سن لیجئے سورہ نترمزی کتاب صفت القیام کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 25 نبی صلی اللہ سب لوگ مل کے فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی فائدہ جتنا کے رب نے لکھا ہے سب لوگ مل کے نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی نقصان جتنا کے رب نے لکھا ہے کلم اٹھا لیا گیا صحیف خوش ہو گئے تو میرے بھائیو جب تک ہمارا عقیدہ توحید مضبوط نہیں ہوگا دنیا کی طاقت ہم کو ہلاتی رہے گی اور یہ اگر مضبوط ہو گیا پھروسہ اللہ پر دنیا کی کوئی طاقت ہلا سکتی ہے ہم اور آپ آج کل کیسے مسلمان ہیں نلہ والے مسلمان جانتے ہیں نلہ نلہ والے اور ہلہ والے جانتے ہیں نلہ نلہ مانے کھانے والے سمجھے نلہ گوشت کھا رہے ہیں بغرید میں آرام سے سبحان اللہ نلہ والے اور ہلہ والے نارے تکبیر نارے رسالت میرے بھائیو یہ سب سے کچھ نہیں ہوگا بلکہ ہمیں اور آپ کو کیسا مسلمان بننا اللہ کیسا مسلمان بننا اللہ والے بلکہ اللہ والے وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ لَا لَوْنَ اِنْكُنْتُم مُؤْمِنِينَ سورہ الْعِمْرَان سورہ نمبر تین آیت نمبر 139 تم گھبراؤ نہیں غمغین مت تم ہی سر بلند رہو شرط ہے مومن من کے رہو اس لئے میرے بھائیو اپنے ایمان کو چک کرنا ضروری ہے اب بلبیر سنگھ نے جب لمبی داڑھی رکھ لی ہے تو ہمیں اور آپ کو کتنی لمبی داڑھی رکھ نہیں چاہیے میرا سوال ہے آپ لوگوں سے آئیں اچھا ایک چیز پوچھو جنگل میں دو شیر ہے جنگل میں دو شیر ہے ایک شیر کے پات داڑھی نہیں ہے ایک شیر کے پات داڑھی ہے دیکھیں آپ جنگل میں جنگل میں دو شیر ہے ایک کے پات داڑھی نہیں ہے ایک کے پات داڑھی ہے جنگل کے شیر کو دیکھیں ہیں اور آپ بولیے دیکھیں نہیں نہیں دیکھیں جنگل میں جو شیر ہے جن کے پاس داڑھی نہیں ہے وہ عورت ہے کی مرد ہے جنگل میں جو شیر کے پاس داڑھی نہیں ہے وہ شیر ہے کی شیر نہیں ہے شیر نہیں ہے صحیح کہا آپ نے شیر نہیں ہے وہ اور جس کے پاس جنگل میں داڑھی ہے وہ کیا ہے شیر ہے تو ہمیں اور آپ کو شیر بن کے رہنا ہے یا شیر نہیں بن کے رہنا ہے نہیں آپ ہی بتائیے کیا بن کے رہنا چاہتے ہیں شیر بن کے رہنا چاہتے ہیں یا شیر نہیں اگر شیر بن کے رہنا چاہتے ہیں تو داڑھی لمبی رکھنے ہی پڑھے گی ابھی دکھئے کہیں 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 پہ موب لینچنگ ہو رہی ہے جانتے ہیں موب لینچنگ بھیڑ کے ذریعے مارا جا رہا ہے یعنی گوز کھانے کی چکر میں ابھی وہاں بھی بڑا مسئلہ ہوا کہاں جارکھن میں راجستان میں یوپی میں اخلاق ہو ابھی تبریز انساری کا ہوا ہے ہے نا جارکھن میں راجستان میں مارا گیا کس چکر میں مارا گیا بھائی موب لینچنگ بھیڑ کے ذریعے مارا جا رہا ہے یعنی لوگ ہم لوگوں کو ڈرانا چاہتے ہیں کیا ہمیں اور آپ کو ڈرنا ہے میرے بھائیوں کبھی ڈرنے کا نہیں چاہے جو بھی ہو جائے جو بھی ڈرانا چاہتا ہے اسے سمجھ میں آنا چاہیے کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں لیکن ایک بات میں بتاؤں یہ سب جو ویڈیو ہے زیادہ وائرل کون کرتا ہے ہم مسلمان ہی ایک دوسرے کو زیادہ بھیجتے ہیں بھئی اہمیت کیوں دے رہے ہیں ہمیں اور آپ کو اہمیت دینا چاہیے جی نہیں میرے بھائیوں ابھی ایک مسئلہ اور آپ نے دیکھا ہوگا پوری دنیا کے اندر خاص طور پر بھی ناروے میں ایک آدمی نے قرآن کو جلایا دیکھیں قرآن کو جلانے والے دیکھا آپ نے قرآن کو جلایا اور جس نے بھی قرآن کو جلایا ایک مسلمان جو ہے جا کر اس کو پکڑا اس کا نام کیا ہے عمر علیاز لیکن وہاں آپ نے ویڈیو میں کچھ دیکھا ہے کہ وہ فوراں جا کر جب اس کو پکڑتا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے تھا کیونکہ پولیس وہاں موجود تھی پولیس موجود تھی پکڑنے کے لئے کیونکہ قرآن کو جلایا جا رہا ہے اور یہی نومبر میں ہوا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے تھا میرا سوال ہے آپ سے وہ قرآن کو پکڑتا یا آدمی کو پکڑتا اس کو کیا پکڑنا چاہیے تھا کیا کیا ایک آدمی نے قرآن نکالا اور قرآن کو جلایا اور قرآن کو اس طرح کیا تو جیسے ہی یہ بھاگ کے آیا اس کو قرآن کو پکڑنا چاہیے تھا یا آدمی کو پکڑنا چاہیے تھا قرآن کو پکڑنا چاہیے تھا کیونکہ بچانے گیا ہے قرآن کو آدمی کو تھوڑنا بچانے گیا ہے اس کو جمب مار کے یا کیسے بھی کر کے قرآن کو پکڑنا چاہیے تھا کیچ پکڑنا چاہیے تھا وہ جل لہا تھا قرآن تو اس کا ہاتھ بھی جل جاتا کیونکہ اس آدمی کو پکڑنے کے لئے پولیس تھی جو آدمی قرآن جلا رہا تھا اس کو پکڑنے کے لئے پولیس تھی لیکن جو قرآن جل لہا تھا اس کو پکڑنے کے لئے آہ بھائی آج اس کو کہا جا رہا ہے بہت بہادر ہے ٹھیک ہے اس کی نیت کے حساب سے مسئلہ ہے لیکن میرے بھائیو اس کو کیا کرنا چاہیے تھا کہ وہ قرآن کو جھٹ سے پکڑ لیتا کیچ کر لیتا اس کے پیچھے بھاگتا اس کو پکڑتا آخر یہ دنیا میں جو ایسا ہو رہا ہے اسلام کے خلاف لوگ کرنا چاہتے ہیں لیکن کیا اسلام دب جائے گا قرآن دب جائے گا جی نہیں میرے بھائیو اب میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں جب سے قرآن کو جلایا گیا ہے آپ لوگوں نے کتنی مرتبہ قرآن کو پڑھا ہے ایک بار بھی نہیں کیسی محبت ہے قرآن سے بھائی آپ ہی بتائیے کیسی محبت ہے تو دوسرے جلائیں گے نا ان کو موقع ملے گا ہم نے اور آپ نے کتنی مرتبہ قرآن کو اٹھایا ہے ہاں قسم کھانے کے لئے اٹھاتے ہیں قرآن کو قسم قرآن کی قسم اور قرآن کو کب اٹھاتے ہیں جب دھول اوپر لگ جائے نا تو رمضان کے مہینے میں اوپر سے اتار کے نیچے لاتے ہیں اب پورا دھول کو صاف کر کے پھر اوپر رکھ دیتے ہیں میرے بھائیو قرآن سے محبت کرنا سیکھئے نہیں سیکھئے گا تو ایسے واقعات آئیں گے بہت سارے لوگ جذباتی ہو گئے کیسے جذباتی ارے اس کو شیئر کرو جو شیئر کرے گا بڑا بہادر ہوگا ہے نا شیئر کرو اتنے ہزار لوگوں تک بھیجو اس کے موبائل پر دو وہ بڑا قرآن سے محبت کرنے والا ہے صحیح ہے ہونا کیا چاہیے تھا بھائیو قرآن پڑھنا شروع کر دو قرآن پر عمل کرنا شروع کر دو بھائیو قرآن کی تلابہ شروع کر دو یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیو یہ سب جو واقعات آتے ہیں گھابرانے کی ضرورت نہیں ہے بھائی اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فیلم بنائی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیا گیا ہے اسلام کو گالی دیا جا رہا ہے قرآن کو جلائے جا رہا ہے ہماری مسجد محفوظ نہیں ہے یہ سب حالات کے باوجود بھی ہمیں اور آپ کو پکا مسلمان بننا پڑے گا تب ہو پائے گا کچھے بن کے رہیے گا تو کوئی بھی ادھر ادھر کر دے گا فوٹبال دیکھیں فوٹبال آپ لوگ یہ کیا کھیلتے ہیں کرکٹ کھیلتے ہیں یا فوٹبال کھیلتے ہیں دونوں چلتا ہے یہاں دیکھیں فوٹبال کو فوٹبال گول ہوتا ہے اور اندر سے ہوا ہی ہوا ہے فوٹبال کو مارو ادھر سے گیا ادھر ہوا ہے وہ ہوا ہوا میرے بھائیو ہم اور آپ فوٹبال کی طرح ہو گئے کوئی بھی لات مار رہا ہے لات مار رہا کی نہیں مار رہا ہے کوئی بھی مار رہا ہے میرے بھائیو یہی بھارت دیش ہے جس میں ہم مسلمانوں نے حکومت کی ہے لگ بگ ایک ہزار سال تک حکومت کی ہے آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں تاج محل کس نے بنایا لالقلہ کس نے بنایا لالقلہ کس نے بنایا شاہ جہاں نے خطب مینار کس نے بنایا خطب الدین اے بک نے چار مینار ہیدر آباد کا کس نے بنایا ارے بھائی آپ چلے جائیے تاج محل دیکھنے کے لئے گئے ہیں آپ لوگ تاج محل دیکھنے ہیں کس نے گیا بھائی اکیلے گئے ہیں یا وائف کے ساتھ گئے ہیں دونوں جانے جائے گی نہیں بھائی باہر کے لوگ کیا آتے ہیں اپنی بیوی کو لے کے جاتے ہیں ہے نا تو ہمیں اور آپ کو بھی اگر جانا ہے گھومنے کے لئے تو کم سے کم ساتھ میں تو جائیں تو دیکھیں ایک شاہ جہاں تھے جنہوں نے اپنی بیوی کے لئے تاج محل بنا دیا اور ہم میں سے کشنو جوان اپنی بیوی کو کیا بولتے کہ میں آپ کے لئے آسمان سے تارے توڑ لاؤں گا وہ ہو سکتا ہے کیا کبھی نہیں ہوگا تو میرے بھائیوں گھومنے کے لئے جانا چاہئے میرا یہ کہنا ہے گھومنے کے لئے جائیے دیکھئے آپ کو معلوم ہے تاج محل سے کتنا پیسہ بھارت کے خزانے میں جا رہا ہے معلوم ہے آپ کو بیس سے پچیس کروڑ روپیہ بھارت کے خزانے میں جا رہا ہے تو ہم مسلمان دے رہے یا لے رہے ہم تو دینے والے ہیں لال قلعہ لال قلعہ لال قلعہ سے بھی پانچ سے دس کروڑ روپیہ بھارت کے خزانے میں جا رہا ہے کتب مینار سے بھی پانچ سے دس کروڑ روپیہ بھارت کے خزانے میں جا رہا ہے میرے بھائیوں تو ہم نے جو کچھ بھی بنایا ہے یہ تو ہم دینے والے ہیں یعنی ہم سے لیا جا رہا ہے اور آپ کو معلوم ہے 1965 میں جب پاکستان سے لڑائی ہوئی تھی تو اس میں سب سے بڑا چندہ ایک ہیدر آباد کے مسلمان نے دیا تھا اس کا نام کیا ہے آئے نظام الدین میر عثمان علی نظام ہیدر آباد کے نظام یہ نظام ہے میر عثمان علی نے پانچ ٹن یا چھ ٹن سونا دیا تھا تو ہم تو بھارت دیش کو بچانے والے اور انہیس سو پیسٹر میں یہ پاکستان سے لڑائی ہوئی تھی تو ایک ہی ویر ہے اس ویر کا نام ہے ویر عبدالحمین جس نے نونو ٹینک کو تباہ کر دیا اور ابھی جو بھارت کے میزائل مین ہے اس کا نام کیا ہے ڈاکٹر اے پی جی عبدالکلام اور ہم نے تین تین پرسیڈن دیئے ڈاکٹر زاکر حسین فخر الدین علی احمد جو آسام کے رہنے والے تھے اور آج کہا جاتا ہے فخر الدین علی احمد کے خاندان کے لوگوں کا نام انہارسی میں نہیں ہے ارے جو بھارت کے پرسیڈنڈ رہ چکے ہیں ان کے خاندان کا نام انہارسی میں نہیں ہے تو آپ کا نام رہے گا اور سنا اللہ ایک فوجی ہے جو آسام کے رہنے والے ہیں کارگل کی لڑائی میں وہ لڑے ہیں وہ بیچارے کا بھی نام نہیں تھا یعنی کارگل کی لڑائی میں لڑنے والے فوجی کا نام انہارسی میں نہیں ہے تو آپ جتنے بھی کاکزات صحیح کر لیجئے آپ کا نام ہو سکتا ہے یا کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے تو گھبرانے کی ضرورت کیا جو ہوگا ہوگا دیکھا جائے گا ابھی چالیس سال لگ گئے آسام کا پورے بھارت کا اینارسی کا کب ہوگا تو ہوگا تو ابھی سے گھبرانے کی ضرورت کیا کتنے سال زندہ رہنگے بھائی چالیس سال پچاس سال ساٹھ سال ستر سال اسی سال لبے سال سو سال ختم اس لئے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تو تین تین پرسیڈٹ ہم نے دیئے کون ہے ڈاکٹر زاکیر حسین فخوردین علی احمد اور ڈاکٹر اے پی جی عبدالکلام تو آخر ہے ہم بھارت دیش کو بنانے والے ہیں اب میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ اگر ہم اور آپ بھارت کو بنانے میں سیاست میں نہیں آئیں گے تو آگے چل کے تو ہمارا نامی ختم ہو جائے گا کچھ بچے گا بھارت کے آزاد بھارت کے پہلے سکشہ منتری ایجوکیشن منیشٹر کون ہے جانتے ہیں ایجوکیشن منیشٹر کو کون ہے مولانا ابوالکلام آزاد جیسا آدمی چاہیے جو سیاست میں بھی رہے حکومت میں بھی رہے مولانا بھی بن کے رہے نماز بھی پڑھے روزہ بھی رکھے اور لوگوں کے لئے کام بھی کرے بولیئے مولانا ابوالکلام آزاد کے بعد کوئی ہے اپنے یہاں آئیں تو ہم اور آپ تو سیاست میں آئی نہیں رہیں ملک کی خدمت کے لئے آئی نہیں رہیں تو میرے بھائیوں جب نہیں آئیے گا تو دھیرے دھیرے کرتے کرتے سب ختم ہو جائے گا قَالَ جَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ یوسف سورہ نمبر بارہ آیت نمبر پچپن یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دیجئے فائننس منسٹر کیونکہ میں حفاظت کرنے والا ہوں اور جاننے والا ہوں تو یوسف علیہ السلام غیر مسلم ملک میں ایک منسٹر تھے تو جب یوسف علیہ السلام منسٹر بن سکتے ہیں تو ہم مسلمان اپنے بھارت دیش میں کیوں نہیں بن سکتے بھائی تین تین پریسیڈنٹ رہ چکے ہیں کی نہیں رہ چکے ہیں اور اپنے بھی منسٹر ہے مولانا بلکلام آزاد وزیر تعلیم تھے پہلے سکشہ مندری ہے تو کیا ان کا نام ہٹا دیا جائے گا تو میرے بھائیوں بھارت کے سیوہ کے لیے اس ملک کے سیوہ کے لیے لوگوں کی سیوہ کے لیے سماج کے سیوہ کے لیے ہمیں اور آپ کو آگے آنا ہے جس طریقے سے آٹھ سو سال تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے اور مسلمانوں نے لوگوں کے ساتھ انصاف جو کیا جو مسئلہ کیا ہوا نہیں ہوا آج بھی آپ کو سماج کی خدمت کے لیے آنا پڑے گا اگر نہیں آئیے گا تو غلط قسم کے لوگ چلے جائیں گے جائیں گے کی نہیں جائیں گے پھر ہمارا حق سب ختم ہو جائے گا جب پارلیمنٹ میں ووٹنگ ہوتی ہے کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ایک بھی مسلمانوں کی طرف سے کوئی بولتا ہے کیا آئیں جب ہم اور آپ بھیجیں گے نہیں تو بولیں گے کیسے کچھ لوگ ہی بولتے ہیں لیکن جو بھی کام کر رہا ہو اٹھانے کے لیے کام کر رہا ہو تو ہمیں اور آپ کو اس کو اٹھانا ہے کی نہیں اٹھانا ہے تو یہ جمہوری ملک ہے اس لیے ہمیں اور آپ کو اس کے لیے آگے بڑھنا پڑے گا اور اگر نہیں بڑھئے گا تو آپ دیکھئے تین طلاق کا مسئلہ ہوا ٹھیک ہے یہ آپس میں ہم مسلمانوں کا فقی مسئلہ ہے بھئی ایک مجلس کی تین طلاق تین یا ایک مجلس کی تین طلاق ایک خواتین کے ساتھ لیڈیز کے ساتھ یہ جو مسئلہ یہ والا یہ ٹھیک ہے بھئی آپس میں ہے مسلم پرسنلہ بوڈ کا مسئلہ ہے لیکن آخر سپرنگ کوٹ کے ذریعے بینڈ لگ گیا کی نہیں لگا آپ تو طلاق بھی نہیں دے سکتے جس نے بھی بیوی کو طلاق دیا کتنے سال جیل جائے گا کوٹ کے حساب سے تین سال پہلے سات سال تھا تین سال ہے یعنی تین سال جیل بیوی کو طلاق دی ہے تین سال جیل کیونکہ تین مرتبہ بولتے ہیں میں نے قبول کیا میں نے قبول کیا میں نے قبول کیا تو کتنے سال جیل تین سال جیل اور ہندو بھائیوں کیا سات مرتبہ پھی رہا ہے تو کتنے سال جیل ہونا چاہیے تھا سات سال ہو پائے گا سمجھ رہا ہے میری بات میرے بھائیوں آپ دیکھیں سپرنگ کوٹ کے ذریعے مسئلہ ہمارے طلاق کا مسئلہ ہر ہو رہا ہے قرآن کا مسئلہ ہر ہو رہا ہے پھر آگے اور بھی مسائل ہو جائیں گے تو اگر اپنے لوگ وہاں نہیں پہنچیں گے صحیح بات نہیں بتائیں گے تو مسئلہ ہوگا کی نہیں ہوگا اس لیے اپنے لوگوں کو بھی آگے آنا چاہیے لیکن کون لوگ آگے آئے جو کام کے ہوں وہ لوگ آگے آئے جو مولانا بلکلام آزاد جیسا آدمی ہو جو نمازی بھی ہو روزہ دار بھی ہو لوگوں کے لیے کام بھی کرنے والا ہو فوٹو دیکھیں آپ لوگ کیا دیکھیں نا چہرے پہ داری ہے کی نہیں مولانا کے سر پہ ٹوپی ہے کی نہیں اور شروانی پینے ہوئے ہیں کی نہیں تو میرے بھائیو اور ہاتھ میں لاتھی لے کے چل رہے ہیں نا ڈنڈا لے کے چل رہے ہیں کی نہیں چل رہے ہیں تو ایسا آدمی چاہیے اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی حالات کے اعتبار سے آگے آنا پڑے گا اپنی آئے چیز اور بھی چل رہی ہے اپنے نوجوان سب جو ہیں وہ زرہ بگڑ رہے ہیں اسلام سے زرہ ہٹ رہے ہیں وہ کچھے ہو گئے ہیں خاص طور پر دیکھیں گا ان کو وہ لوگ فٹی پینٹ پہنگتے ہیں جانتے ہیں فٹی پینٹ فٹی پینٹ فٹی پینٹ جانتے ہیں آگے سے بھی فٹی ہے پیچھے سے بھی فٹی ہے تو کسی نے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے یہ فٹی پینٹ کیا ہے آپ لوگ فٹی پینٹ کیوں پہنگتے ہو ارے مولی صاحب جناب جی آپ کو پتہ نہیں یہ فٹی پینٹ اس لیے پہنتے ہیں کہ فلانے ہیروں نے فلانے فلم میں فٹی پینٹ پہنی اس لیے ہم فٹی پینٹ ہیں بات یہاں تک صحیح ہے تو مولی صاحب نے مزاق کر لیا ایک مرتبہ کہ اگر کسی فلم میں وہ ہیرو جو ہے پینٹ ہی نہیں پہنے گا تو کیا تم لوگ بھی پینٹ نہیں پہنو گے نہیں سمجھے ارے وہ آج فٹی پینٹ پہنے ہوا ہے تو تم لوگ فٹی پینٹ پہنے ہو اگر وہ ہیرو پینٹ ہی نہیں پہنے یعنی فلم میں پینٹ نہیں پہنا آئے تو کیا تم لوگ بھی بگر پینٹ کے رہو گے آج وہ ہی چلنا فٹی پینٹ میرے بھائیو یا بنی آدم قدنزلنا علیکم لباسا یوواری سواتے کو وریشا سورہ آراف سورہ نمبر سات آیت نمبر چھبیس اے آدم کی اولاد ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے تاکہ وہ پورے جسم کو ڈھاپ دے اب اس سے کیا ہو رہا فٹی پینٹ آپ دیکھئے گا لیڈیس سب کو بھی پہنتی ہے وہ آگے گا پورا حصہ نظر آتا ہے اور کہیں کہیں پر آپ دیکھئے گا اس کٹ اس کٹ ہے پورا نچلا حصہ نظر آ رہا ہے اور اگر کچھ نوجوان لوگ ٹکھنے کے اوپر اگر پینٹ پہنتے ہیں یا کرتی پیجاما پہنتے ہیں تو مالو یعنی پیجاما پہنتے ہیں تو لوگ کیا بولتے ہیں ارے رہ رہ کرتا تو تمہارا ہے اور وہ جو پیجاما ہے وہ چھوٹے بھائی کا پہل لیے ہو کیا؟ یعنی ایسے مزاک اڑاتے ہیں چھوٹے بھائی کا اس لئے چھوٹا لگ رہا ہے ارے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لئے ہم ٹکھنے کے اوپر پہنتے ہیں ہم اپنے نبی کی بات مانتے ہیں ہم میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اور آپ ایسے ہی پہنتے رہیں گے تو پکے مسلمان ہو پہیں گے جو نیچے لٹکتا رہتا ہے اس لئے میرے بھائیوں پھٹی پینڈ سے دور رہیے سیدھی پینڈ پہنیے کہیں کہیں پہ بڑا مسئلہ آ گیا ہے ایک چیز اور اپنی ہے پپ جی گیم جانتے ہیں پپ جی پپ جی باپ جی اور کون کون سا گیم ہے بلو ویل چھوٹے بچوں کے لئے دوری مون موٹو پتلو چھوٹے بچے پتا ہے گیا بیٹا معلوم ہے گیا ارے بولنا بھائی چھوٹو چھوٹے سے پوچھ رہا ہو سہی ہے نا موٹو پتلو آج اپنے گھروں میں کیا ہو رہا ہے آج اپنے گھروں سے ٹی وی کی آواز آتی ہے یا بیوی کی آواز آتی ہے بس قرآن کی آواز کہاں آ رہی ہے اس لئے آپ ٹی وی پر دکھئے دوری مون چھوٹے بچوں کے لئے وہ دوری مون موٹو پتلو اور کیا کیا بھائی آج چھوٹا بھیم صحیح محسن بھائی نے یاد دلایا اوہ محسن بھائی دکھئے محسن بھائی کو بھی یاد ہے اس کا مطلب کیونکہ بچے لوگ دیکھتے ہوں گے اس لئے وہ پتا ہے گھر کے لوگوں کا ہے نا بھائی چھوٹا بھیم یہ سجو کا کچھ بچے ایسے ہیں چھوٹے چھوٹے نہ وہ خود پڑھتے ہیں نہ چھوٹے بچوں کو پڑھنے دیتے ہیں اسی میں سے چھوٹا بھیم بھی ہے یعنی یہ پڑھتے نہیں پورے بچے لوگوں کو اپنے گین میں لگائے ہوئے ہیں اب بچارے بچے لوگ صبح ٹی وی کھول کے بیٹھ گئے وہ ختم ہی نہیں ہو رہا ختم ہی نہیں ہو رہا وہ چلتے رہتا ان لوگوں کا تو میرے بھائیو مسئلہ چلتا ہے اور موبائل فون جب سے آگیا تب سے بگاڑ دیکھ لیجئے ہمارا چھوٹے بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیجئے تو رونا بند بڑے بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیجئے تو رات بھر سونا بند وہ سوئیں گے نہیں پوری پوری رات اسی میں لگے ہوئے ہیں اب میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں اببہ اچھے تھے یہ بیٹا خراب ہو گیا کون بتائیں گے اس کا مطلب کون بتائیں گے اببہ اچھے تھے یہ بیٹا خراب ہو گیا ہے کھول دوں اور ابھی بھی سمجھنے کے لئے آسان اببہ اچھے تھے اور اببہ کا نمبر تھا 3310 اببہ اچھے تھے اببہ نے کبھی کسی کو فیلم دیکھنے نہیں دیا 3310 نوکیا کا نمبر کیا تھا چھوٹا والا نوکیا بھائی چھوٹا والا نوکیا اس کو میں بولتا ہوں باپ وہ باپ تھا واقعی باپ اببہ بڑے اچھے تھے اببہ نے کسی کو فیلم دیکھنے نہیں دیا یہ بیٹا جب سے آیا ہے تو سب کو فیلم دیکھا رہا ہے سب کو فیلم دیکھا رہا ہے رات میں بہت کچھ دیکھا رہا ہے سب کو گھومارا ہے یہ گھومارا ہے کہ نہیں گھومارا اور وہ جو چھوٹا والا تھا نوکیا کا 3310 والا اممہ بھی کیا کرتی تھی اپنے بیٹے کو پھیک کے مارتی تھی اے مستی کر رہا جائے لیکن وہ ٹوٹتا ہی نہیں تھا یعنی اببہ ایسے تھے اببہ ایسے تھے کسی کو فیلم دیکھنے جب تک وہ زندہ رہے اببہ جب تک زندہ رہے کسی کو فیلم دیکھنے نہیں دیا کسی کو ادھر ادھر بھاگنے نہیں دیا اور جب سے یہ بیٹا آیا ہے سب کو ادھر ادھر گھومارا ہے اس لئے لوگ اببہ کو کیا بولتے ہیں اببہ ارے پرانے زمانے کے اببہ ہے ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا لیکن میرے بھائیو اببہ ہی اہم ہے اببہ دھوپ میں جلتے ہیں اور امی جو ہے وہ چولے پر جلتی ہے یعنی روٹی بناتی ہے جب تک امی روٹی نہ بنائے بچے لوگ کھانا کھا سکتے گیا تو اببہ اور امی دونوں مل کے محنت کر رہے ہیں اب امی گھر میں محنت کرتی ہے اببہ باہر محنت کرتے ہیں آج کل کچھ نہ جوان ایسے بھی ہیں جو نہ امی کی عزت کرتے ہیں نہ اببو کی اے بڑھا خاموش رہا اے بڑھا آواز نہیں نکالنا میں سسرال چلا جاؤں گا وہاں جا کے بس جاؤں گا جی نہیں میرے بھائیو ہمیں اور آپ کو پک کا سچا مسلمان بننا ہے تب ہی صحیح ہے ورنہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں بچا نہیں سکتے یہ پپ جی گیم یہ پپ جی گیم میں ہوتا کیا ہے بھائی پپ جی گیم میں کچھ لوگ بندوق لے کے نکلتے ہیں صحیح ہے لا اور بندوق لے کے نکلتے ہیں اور گیم کھیلتے ہیں اور روم سے نکل نکل کے مارتے ہیں اور اس کے بعد جیتتے ہیں اور چکن اور کیا ہے بھائی اس کے بعد بول بیٹا بول بول چکن ڈینر سننا چاہ رہا تھا تیرے ایموں سے بول بیٹا بول مولی صاحب نہیں سنائیں گے تو ہی سنا دے آج چکن ڈینر چکن ڈینر صحیح پورا موبائل جو ہے بہت گرم ہو جاتا ہے ہے نا اور اگر گیم ہار گئے تو غصہ بھوت آتا ہے پھر اس کے بعد لگتا ہے کسی کو مار دوں ہے کی نہیں اور یہی پپ جی گیم کھیلنے کی چکر میں دلی کے اندر ٹٹپل مڈر ہو گیا ہے ایک بچے کو ماں باپ نے منہ کیا اس کی بہن نے منہ کیا یا بھائی نے تو اس نے کیا کیا اببہ کو بھی مار دیا امی کو بھی مار دیا اور اپنی بھائی کو یا بہن کو بھی مار دیا وہی گیم سے منہ کرنے پر بیٹا گیم مت کھیل اپنی یہاں چل لہا ہے بچے لوگ اگر گیم کھیل لہے ہو بیٹا ہیدھر آہاں بیٹا ہیدھر آہاں اببہ ابھی کام بولنا تھا کیا ارے امی ابھی بولنا تھا کیا ہے نا وہ چھوڑی نہیں نہیں پوری پوری رات لگے وہ چھوڑی نہیں نہیں کیا مزا آتا اس میں سمجھ میں نہیں آتا یہی پپ جی گیم کھیلنے کی وجہ سے بہت ساری جگہوں پر طلاق کی عرضی دے دی گئی ہے بی بی بولتی ہے کہ اب آپ جب گیم ہی کھیلنا ہے تو فائدہ کیا ہے ہم کہا کو آپ کے پاس رہیں گے جائیے آپ اپنے موبائل میں کھیلتے رہیے موبائل کی بیٹری جلدی ڈاؤن ہو جا رہی ہے ڈاؤن ہو جا رہی نہیں موبائل ایتم گرم ہو جا رہا ہے آنکھوں میں چشمہ لگ رہا ہے ہو رہا کی نہیں ہو رہا ہے میرے بھائیو ہمارے لیے اتنا وقت ہے ہم یہی سب گیم کھیلتے رہیں گے صحیح گیم کچھ کھیلی ہے بھائی اچھا ایک چیز اور آگئی ہے ٹک ٹاک جانتے ہیں ٹک ٹاک ٹک ٹاک مطلب وہ پیچھے وہ پیچھے بیک گراؤنڈ آتا ہے گانا چلتے رہتا ہے اور گانا گاتے رہتے لگتا ہے خود ہی بوس ہیں اور خود ہی ہیرو ہیں گانا کہیں اور کا آگیا لڑکا بھی گا رہا ہے لڑکی بھی گا رہی ہے ٹک ٹاک میں سب برباد ہے پوری فیملی کے ساتھ گانا چل رہا ہے ہماری بہنیں بھی بہت آگے آگے ہیں بیٹیاں بھی بہت آگے آگے ہیں خود گانا گارے اور ڈائلیک بھی مار رہی ہے اور بچے لوگ بھی ڈائلیک بھی ابے کون ہے دادا آ رہا ہے کسی اور کی آواز کو اپنی آواز بتا رہے ہیں دھوکا ایک ہی نہیں ہے لیپس جو ہے لیپس یہ زبان اس کو صرف ہلانا رہتا ہے وہ ہلتے رہتا ہے اور یہ ہیرو پنتی چلتے رہتی اسی میں لگے رہیں گے یہ قوم اسی کے لیے آئی ہے میرا بھائیو لوگ بولتے ہیں نا ارے گانے میں حرج کیا ہے حرج کیا ہے اگر گانے میں زندگی لگی رہے گی تو پھر ختم ہم گئے کام سے حدیث سنوان اکتر مزی کتاب الفتر حدیث نمبر ٹو ٹو ون ٹو اس امت کے اندر دھسنا پھڑ جائے گا زمین پھڑ جائے گی چہرے بگاڑ دیا جائیں گے پتھروں کی بارش ہوگی کب ہوگا پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمران بن حسین نظر اللہ اس حدیث کی راوی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہرت القیان والمعازف وشربت الخمور جب ناچنے گانے والیاں ہوں گی ناچ گانے کے سامان بکیں گے اور اس میں کیا ہو رہا ٹک ٹوک پر گانا لوگ اپنا ریکارڈ کر لیتے ہیں اپنے مو سے اور اس کے بعد نیٹ پر ڈال دیتے ہیں ہاں کہیں کہیں پر ایسا بھی ہو رہا ٹک ٹوک کے ذریعے کچھ نیک کام بھی ہو رہا ہے کچھ لوگ تقریر وغیرہ بھی ڈالتے یا کچھ کرتے یا نات وغیرہ تو ایسے نیک کام بہت کم ہے بھائی برائیاں زیادہ ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ناچنے گانے والیاں کا ظہور ہوگا ناچ گانے کے سامان بکیں گے اور شراب پی جائے گی جب شراب پی جائے گی تو پھر کیا ہوگا اب اس امت کے اندر دھسنا پھوڑیا گا ایک چیز اور اپنے یہاں بہت چلا نایا سال منانا 31st ابھی آنے والا بھائی کتنے دن باقی ہیں ابھی ایک مہینہ ہے بھائی ایک مہینہ ہے تیاری کے لیے خوب گانا چلے گا خوب پییں گے لوگ ادھار ادھار ہیرو پنتی کریں گے ہے کی نہیں ہے ڈھول باجہ بجے گا صحیح ہے یہ سب منانا میرے بھائیو یہ سب دوسرے لوگوں کا مسلمانوں کے لیے ایسا نہیں ہے اگر وہ لوگ اسی میں لگے رہیں گے چند دن کی زندگی ہے پھر ہمیشہ کے لیے ہمیں اور آپ کو چلے جانا ہے وہاں کے لیے تیاری کیجئے وہاں خالی ہاتھ جانا پڑے گا کچھ یہاں سے لے کے جائیے لے کے جائیے گا فائدہ ہوگا نہیں لے کے جائیے گا تو اللہ کیا کیا ہم وہ دکھائیں گے تو یہ بھی بہت چلہ آپ نے یہاں دوسروں کی چیز ہم نے لے لی ہے من تشبہ بے قوم ان فہوا منہم سورہ نبی دعوت کتاب اللباس حدیث نمبر چار ہزار اکتیس جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہو جائے گا آپ دیکھ لیں یہ تھٹی فسٹ منانے والے کیا کیا نہیں کرتے ہیں اس دن بہت زیادہ شراب پی جاتی ہے گلت کام بہت ہوتا ہے زنا ہوتا بلتکار ہوتا ادھر ادھر گھومتے رہتے اس دن لوگ گھومانے کے لیے بھی لے جاتے اور گل فرین بوائی فرین کا بڑا مسئلہ ہوتا اور کہیں کہیں پر آپ دیکھ لیئے کہ مڈر بھی ہو جاتا پیپا کے لوگ ادھر ادھر گھومتے رہتے کیا معلوم کہاں گھوز گئے ہے کی نہیں تو میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو یہ سب برائیوں سے دور رہنا پڑے گا اگر دور نہیں رہیے گا تو ختم کبھی بھی کچھ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے اب یہ سمجھانے کے لیے لوگ موجود ہیں بتانے کے لیے لوگ موجود ہیں ایک وقت ایسا آئے گا کوئی آپ کو بتانے والا نہیں ہوگا تو اس وقت کیا کریے گا اس لیے ابھی سے تیاری کرنا ضروری ہے ہم اور آپ ماشاءاللہ یہاں آئے ہوئے ہیں یہ جو ہم آئے ہوئے ہیں یہ معمولی چیز نہیں ہے اپنا وقت نکال کر آئے ہوئے ہیں اور ہم جو آئے ہوئے ہیں میں ایسے لوگوں کو بولتا ہوں کہ آپ لوگ بہت زیادہ سبر کرنے والے ہیں کیوں بہت زیادہ سبر کرنے والے ہیں کیوں سب کا موبائل ابھی بند ہوگا من کرتا ہوگا دیکھنے کا تو مولی صاحب تو ابھی تقریر میں لگے ہوئے ہیں اس لیے سبر بہت زیادہ ہو رہا ہے یہاں سبر کا امتحان بہت ہو رہا ہے سبر کب تک کرنا ہے جب تک ہم اور آپ قبر میں نہ چلے جائے میٹھا ہوتا ہے رات رات اور اگر ہم اور آپ جاگتے رہیں گے پوری پوری رات جاگتے رہیں گے تو کیا فجر کی نماز ہو پائے گی بلکل نہیں ہو پائے گی اس لیے وہ جل سے جو فجر تک ہوتے ہیں فائدے کہاں نقصانی نقصان زیادہ نظر آتے ہیں فائدے کم نقصانات زیادہ ہیں اس لیے میرے بھائی ہو ہمیں اور آپ کو جو اللہ تعالی نے رات دیا ہے سونے کے لیے دیا ہے ہاں کچھ کام کریں کچھ سو لیں کچھ اٹھے ہیں لیکن پوری رات اگر جاگتے رہیے گا آپ دیکھ لیجئے گا کچھ لوگوں کو کہاں روڈ پر بیٹھ گئے ہیں کچھ لوگوں کو آپ دیکھ لیجئے گا کہیں اور بیٹھ گئے ہیں کہیں اور بیٹھ گئے ہیں موبائل پر چال ہوئے ہیں کیا چال ہوئے بھائی پوری پوری رات چال ہوئے ہیں وہ سب دیکھتے رہتے ہیں میسیج بھیجتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو فوٹو بھیجتے رہتے ہیں اور گانا سنتے رہتے ہیں اور کان میں کیا لگا کے سنتے ہیں بھائی ایئر فون لگا کے سنتے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایئر فون مولی صاحب لگا کے سنتے ہیں تو لوگ کیا کہیں گے گانا سنتے ہیں دیکھ رہے ہیں اگر مولی صاحب نے ایئر فون لگا لیا اپنے موبائل میں تو لوگ کیا کہیں گے گانا سنتے ہیں صحیح ہے کی نہیں یعنی ایسا کنسپٹ چلا گیا ہے میرے بھائیو ہمیں اور آپ کو اپنے موبائل میں قرآن رکھنا ہے قرآن رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا ہے کتنے بھائیوں کے پاس موبائل میں قرآن ہے بھائی آپ کے پاس ہے ماشاءاللہ ایک دو تین چار پانچ آج اگر لوگوں کا اخلاق دیکھنا ہو کہ وہ کتنے پانی میں ہے تو موبائل کے ذریعے پتا چل جائے گا کیونکہ موبائل ہی میں سب کچھ رکھا ہوا ہے لوگوں کہیے گا کہ موبائل یہاں جمع کر دو لوگوں کہیے گا موبائل یہاں جمع کرو تو موبائل جمع کریں گے نہ کوئی جمع نہیں کرتا اور اگر کسی کو دے دے بھی میرا موبائل جلدیلا بھائی جلدیلا اور اگر چھوٹے بچے کو ہم نے موبائل دے دیا تو وہ لوگ کھول دے گا کی نہیں کھولے گا وہ کہاں سے پڑھ لیا ہے بھائی جتنا بھاری آپ لوگ لگائیے گا موبائل میں وہ لوگ کو چھوٹے بچے کھول دیں گے کی نہیں کھول دیں گے جبکہ وہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ کہاں سے کھول دیتے ہیں وہ پورا دماغ ان کا چلتا ہے تو آج کل کے جو بچے ہیں وہ ہم لوگوں کے چچے ہو گئے آج کل کے بچے جو ہیں وہ ہم لوگوں کے چچے ہو گئے آپ بچے وہ نہیں رہے آج تو جلدی جوان ہو رہے ہیں آج بچوں کو فکر لگا ہوا کہ جلدی سے جوان ہو جائیں اور نوجوانوں کو لگا ہوا جلدی سے یہ ہو جائیں سب ٹوٹل کام جلدی 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 ہو رہا ہے میرے بھائیو جلدی کام کس کا ہے شیطان کا ہے اس لئے جلدی کام سے بچنا ضروری ہے بس ایک دو بات اور رہ گئی پھر میں آپ سے رخصت ہوں گا ہمیں اور آپ کو ہمیشہ ستر کرنا پڑے گا تیاری کرنی پڑے گی اس معنی میں عقیدے کے اعتبار سے اس معنی میں عمل کے اعتبار سے اس معنی میں امن و شانتی کو بنائے رکھیے حالات کیسے بھی ہو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے چہرے پر آدمی کو کبھی بھی گھبراہت نظر نہیں آنی چاہیے امید کی کرن باقی ہے اللہ تعالی راستے کھولنے والا ہے اور ہمیشہ آپ نیک کام میں لگے رہیے تھوڑا کام کیجئے لیکن ہمیشہ کرتے رہیے جتنا زیادہ کرتے رہیے گا اتنا زیادہ فائدہ ہوگا زیادہ کی چکر میں ہم اور آپ کیا کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے بھی کام بھول جاتے ہیں اخیر میں میں آپ تمام حضرات کے شکریہ کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں اس طریقے سے کہ الحمدللہ مسجد کے لیے جو کام ہوا ہے اور الحمدللہ آپ لوگ جمع ہوئے ہیں تو اس کے لیے دل کھول کر جتنا زیادہ ہو سکے کوشش کیجئے آخری حدیث پڑھ کے آپ سے رخصت دوں گا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث سنائی سرنہ ترمزی کتاب المناقب حدیث نمبر 373 انہوں نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسجد کی یہ جگہ خرید کر مسجد میں دے دے گا میں اس کو جنت کی زمانت دیتا ہوں پھر اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فشترائتوہ من صلم مالی کہ پھر میں نے کیا کیا اس جگہ کو خرید لیا اور مسجد میں دے دیا تو میرے بھائیوں نیک کام کے لیے جب بھی آپ لوگوں کو بلائے جائے دل کھول کے کوشش کیجئے جتنا حسد لگائیے کوشش کیجئے اگر ایسا کریں گے اسی کا فائدہ ہوگا اور مرنے کے بعد یہ سب چیزیں ہمارے ساتھ جائے گی اخیر میں میں اب تمام حضرات کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں بلائیا جو باتیں میں نے کہی قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ کی توفیق سے ہے کچھ باتیں جو ادھر ادھر ہو گئی اس کو چھوڑ دیجئے اور نماز کی پابندی کیجئے اور دل کے اندر سکون پیدا کیجئے گھبرہت بہت ہو رہی ہے گھبرہت کو دور کیجئے ٹینشن سری ہو جائیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نو کہنے سننے سے زیادہ ملکی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ